اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے چلیں جی بناتے ہیں اپنے لئے ناشتہ اور آج جو ہے وہ پاکستانی ناشتہ بنا رہے ہیں ویسے تو ہم لوگ کیٹل کی چاہے پیتے ہیں ساتھ کو کبھی کبھا ٹوست لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی وسکٹ بھی لے لیتے ہیں تو بس اس طرح سے ہمارا سمپل سا ناشتہ ہو جاتا ہے اور سالہ دن اسی پہ گزار دیتے ہیں لیکن آج ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ یوں کہ میں آج کل بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے بھی گھر ہوتے ہیں تو ویسے ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آٹھ بجے کا ٹائم ہے اس وقت کم ہی دل چاہتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے لیکن آج ہے وہ بڑی زبدس قسم کی چمکا کے بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلیں آج ہے نا وہ پراتہ بناتے ہیں کیونکہ رات کو چکن بنایا تھا اس کا سالن پڑا ہوا تھا تو وہ پراتہ کے ساتھ وہ چکن والا سالن شورے والا یا شورپے والا کہلیں کہ وہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے بنایا ہے اپنے لیے پراتہ اور پکی چاہ تو یہاں پہ جو ادھر چولے پہ چاہ بنایا جاتی ہے اس کو پکی چاہ بولتے ہیں دوسری وہ اچھی چاہ ہوتی ہے تو ہم لوگ تو وہی بس وہ پتی سے گھول کے بس پینے لگ جاتے ہیں تو وہ سوسی کی عادت پڑ گیا اب یہ ہمیں وہ حضم نہیں ہوتی ہے اس لیے سال میں کبھی کبھار ہم لوگ کبھی کبھی اپنے لیے بڑی پڑا اتمام کر لیتے ہیں پراتہ بنا لیتے ہیں اور پکی چاہ بنا لیتے ہیں تو بس آج بھی وہ یہ اتمام کی ہے تو آج جی یہ جو تھا ابھی جو آج کا دن ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب قسم کا تھا صبح کے ٹائم اتنی تھے دھوپ تھی اور اتنی شدید گرمی ہو رہی تھی لیکن اچانک سے جو ہے وہ ایک دم سے بارش شروع ہوگی کہ میرے باہر جو میں نے کپڑے وہ ڈرائ ہونے کے لیے ڈالے ہوئے تھے دھونے کے بعد تو وہ بھی سارے جو ہے نا وہ اتاتے اتاتے کچھ تو ادھر ہی رہ گئے اور کچھ جو ہے وہ گیلے ہو گئے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بھولوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سامن کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر ہو بیشتر آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ باہر آپ سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں تو کئی دفعہ آپ وہ گیلے اٹھا کے لاتے ہیں کیونکہ اچانک سے بارش آ جاتی اور آپ موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ وہ اس کے اوپر سے اتار سکیں تو پھر اس کے بعد گرمی کی وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا جوس بنایا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا اور دیکھا ہوگا اور دیکھیں جی کس قدر شدید بارش ہو رہی ہے اب میں پڑی گھمہ گھمہ کے کیمرے کو اگر ادھر سے رکھ رہی ہوں اگر ادھر سے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح دکھا سکوں اس کی شدت لیکن جس شدت کے ساتھ یہ ہو رہی ہے میرا جو پھون ہے کیمرہ ہے یا ویو ہے وہ اس کو صحیح کیپچر نہیں کر بار رہے تو برحال میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کو دکھاؤں اور بڑا گھمہیا اس کو لیکن وہ شدت نظر نہیں آ رہی ہے آج باہر میرے کپڑے جو ہیں وہ گی لوگ ہیں اور کل جو ہے وہ اوپر ایٹک کے دونوں ونڈو کھلے رہے ہیں اور وہی بات اچانک سے شروع ہوئی ہے اور جب تک میں اوپر پہنچتی تھی جو ونڈو کے نیچے بیٹھ تھی وہ ساری جو ہے وہ ساری پارش کی وجہ سے گیلی ہوگی ابھی دیکھ لیں جی یہاں پہ یہ فلڈ آیا ہوا ہے بس اتنا فلڈ ہے کہ گاڑیاں اس کے گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں وہ سارے ڈوب چکے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو فلڈ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ موسلی یہاں پہ بارش رہتی ہے اور اس کے باوجود کبھی آپ کو باہر جو ہے وہ پانی کھڑا نظر نہیں آئے گا تو یہ ہمارے لئے فلڈ ہی سمجھیں کہ باہر فلڈ آیا ہوا ہے آج میں آپ کو بہت زبردست بہت ہی اچھے قسم کا ایک ٹوٹکہ بتا رہی ہوں اور اس کی گیرنٹی میں دیتی ہوں کہ اس کا جو ہے وہ آپ کو زبردست قسم کا فائدہ ہوگا تو پلیز آپ لوگ اس کو ضرور جو بھی لوگ اس بیماری میں مفتلا ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں مجھے جنہوں نے یہ نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کی تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جی میں نے آرڈر کیے تھے یہ کیپسول ہیں اور یہ صرف خالی کیپس ہیں اور یہ ہے جی چھوٹی چندن اور یہ اپنی ویڈیو میں میں اس لیے ڈال دیوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو جاتا تھا اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا تھا کہ یقین کریں کہ ڈاکٹر خود بھی حیران ہوتے تھے کہ آپ بچی بھی کیسے ہیں اور آپ یقین کریں بتاؤں گی تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میرا ٹو ہنڈرڈ سے اب آف چلا جاتا تھا تو ڈاکٹر کہتے تھے یہ عورت بچ کیسے جاتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں دو تین ویڈاگز میں میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں کس طرح سے ہاسپیٹل میں گئی اور ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے اور کیا مطلب انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا یہ وہ تو بس یہ جو ہے یہ اس کو یہ چھوٹی چندن ایک خرب ہے اور اس کا یہ پاودر ہے اور میں نے یہ ای بے سے آرڈر کیا تو اس کو جو ہے یہ کیپسول بھی مل جاتے ہیں لیکن میں نے جو ایزی وی اس طرح سے کیا ہے یہ کیپسول کی جو خالی کیپس ہیں وہ میں نے منگوا لی ہیں اور پاودر منگوا ہے یہ مجھے یہاں سے 5 پاؤنڈ کا ملا ہے یہ 50 گرام کا ہے میں نے میرے خیال میں آپ کو شوک کیا ہوگا اور یہ تقریباً آپ کو ایک سال جو ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ نے یہ اسی طرح سے کیپ میں یہ پاودر ڈال لینا ہے اور صبح شام آپ نے ایک ایک کیپسول لینا ہے اس سے زیادہ جتنی مقدار اس میں ہے بس اتنی لینی ہے اس سے زیادہ نہیں لینی ہے کوئی بھی چیز یہ ہے کہ اس کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو برپور احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ کوئی چیز بھی یہ کہیں کہ زیادہ لینے سے جو چیز ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا میں اس کی ذاتی طور پر گیرنٹی آپ کو دے رہی ہوں کہ میں اپنا آپ کو بلڈ پریشر بھی شو کروں گی کہ میرا بلڈ پریشر آپ دیکھیں شروع میں سٹارٹنگ میں میں نے اس کو ایک ہی وقت میں لیتی تھی صبح کے ٹائم لیتی تھی اور ابھی یہ ہے کہ میں دو ٹائم لے رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کرنے سے پہلے ایک دم ہی مطلب آپ اس کو ایسے نہ استعمال کریں جس طرح مطلب عام ریگولر بندہ لیتا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ ہر بندے کو کوئی چیز سوٹ بھی نہیں کرتی ہے تو برحال یہ ہے کہ صبح شام آپ لینا ہے یہ میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں ٹائبلٹس یہ سب ٹائبلٹ ہیں وہ جو میں بلٹ پریشر کے دوران لے رہی تھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبے ہیں کتنے زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹین مل کی ہے اور یہ میں نے استعمال کیا اس کے استعمال کے بعد مجھے جو ہے وہ باڈی میں اچھونا شروع ہو گئی تھی اور میں نے ڈاکٹر کو پھر کال کر کے اس کو بتایا کہ میں مطلب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹائبلٹ لینے کے بعد مجھے جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا وہ باڈی میں ایسے جیسے فیل ہوتا ہے کہ ریش ہو رہی ہے اور خارش ہو رہی ہے یہ وہ تو انہوں نے پھر پند کر کے یہ فائف مل والی مجھے دی اور یہ میں لے رہی تھی اس سے بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے کڈنی میں پہن ہو رہی ہے اور اس کے باوجود یہ گولیاں لینے کے باوجود میرا پی پی جو تھا وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی یہ بھی ساتھ میں دکھا رہی ہوں یہ کیا چیز دکھا رہی ہوں وہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ اگر آپ یہ ڈرائے جو ہیں وہ پلم ہیں جن کو ہم علو بخارے کہتے ہیں تو یہ میں نے در ساتھ اپنے چلف پہ رکھے ہوں ہیں آتے جاتے جو ہے وہ میں خالی تھی اس میں سے ایک دو نکال کے ویسے کہتے ہیں کہ دن میں تین آپ ان کو چوس لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق کرتے ہیں تو یقین کریں کہ میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اگر آپ اسی طرح سے اس کا استعمال کریں گے ایک کیپسول صبح اور ایک جو ہے وہ چھوٹی چندن کا کیپسول شام کو آپ استعمال کریں گے اور اس کے بعد یہ علو بخارے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بی پی ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے گا بلکہ کئی دفعہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میرا لو ہو رہا ہے اور واقعی جب میں کبھی کبھی ایسے اس کو چیک کرتی ہوں تو واقعی وہ کافی لو ہو رہتا ہے اور میرے جیسے بندے کا اور میری باڈی میں سے ایسے لگتا تھا ہیٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی اور اتنی زیادہ میرا بلڈ پریشر ہوتا تھا کہ بالکل میرے اسے سر نہیں اٹھانے ہوتا تھا جو بھی ٹیبلٹس میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ سب جو ہے وہ اس نسخے کی وجہ سے میری چھوٹ چکی ہیں اور میں بالکل وہ نہیں لے رہی ہوں اس کے باوجود میرا جو بی پیو بہت ہی اچھا بہت سب دستیار ہے تو برحال آپ ضرور آپ جو بھی لوگ یہ اس نسخے کو دیکھنے کے بعد آپ جو بھی آپ کے کمنٹ ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ میں نے خود یوز کیا اور کر رہی ہوں اور ابھی بھی میں نے میں نے یہ آپ کے سامنے اپنی جو یہ ختم ہو چکی تھی ایک مہینے کی خوراق کو میں نے آپ کے سامنے ریڈی کیے اور میں اس کو استعمال کر رہی ہوں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے جس کو بھی مطلب یہ کرنا ہے بالکل آرام کے ساتھ وہ کر سکتا ہے تو آپ کمنٹس میں آکے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کیونکہ اس کا ریزلٹ ایک دو دنوں کے بعد سامنے آ جاتا ہے اور انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہوگا آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیں تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ دیکھئے گا کہ آپ زندگی کی طرف دوبارہ آنا ہی لگیں گے مجھے پتا ہے میرے بلڈ پریشر کی وجہ سے میری کیا کنڈیشن تھی اور ابھی میں کیا فیل کرتی ہوں خدا جانتا ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے تو آج جی سارا کچھ میں نے کھانے سے شروع کیا اور کھانے پہ ختم کر رہی ہوں اور درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوئی موسم اچھا ہو گیا بچوں نے کچھ کھانا تھا تو دن کو ان کو وہ چیزیں بنا کے دیں اور ابھی شام کے لیے یہ سالن بنا رہے ہیں اور پتہ ہے آپ کو قید گزری ہے تو ذرا ہم تو یہاں پہ قربانی نہیں کرتے ہیں قربانی ہماری جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے لیکن وہ جو قربانی کا مزہ ہے وہ ذرا تھوڑی ٹائم رہتا ہے کہ جی ہمیں بھی گوشت دیکھئے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے نا وہ بھونچون کے کھانا ہے تو بس یہ ہے بنائی ہو رہی ہے اور میں آج آج کے ولوگ تو بس میرا اتنا سائی تھا انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی